لا وجد اللہ توا والرحیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العمین الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین انتہائی حسن عقیدت و محبت کے ساتھ عقائی نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبا روحی فداہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ میں حدیع درود پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اللہ مسلی علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلا علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا یہ پروگرام جسے موصوم کیا گیا ہے زیارتِ حرمین شریفین استقبالیہ کانفرنس کے نام سے جسے عزیزم میرے بہت ہی چہیتے بھانجے محمد ربی الدین انساری ابن مرحوم محمد یاسین انساری نے بڑے ہی عقیدت و محبت سے اس کا انعقاد کیا ہے اور اس مقصد کے تحت کے ان کی والدہ یعنی میری بہن بھی ہم لوگوں کے ساتھ اسے زائرینِ حرمین شریفین کے لیے جو میرے گھر سے میرے خون کے رشتے میں جو آٹھ افراد مکت المکرمہ اور مدینہ منورہ کے زیارت سے مالا مال ہوئے ان کے استقبال کی خوشی میں اسے پروگرام کا ہی نقاد کیا گیا ہے لیکن حالات اس کے اسے رات کے حصے میں یہ ہے کہ ہم لوگ جب مکت المکرمہ سے ایک عمرہ کرنے کے لیے تائف جا رہے تھے تائف وہ جگہ ہے مکت المکرمہ میں جو تقریبا مکت المکرمہ یعنی حرم سے سو کلومیٹر کی دوری پر ہے جہاں بہت کم لوگ جاتے ہیں حج کرنے والے بھی نہیں جاتے ہیں میں بھی جاہے پہلے مرتبہ جب سن دوہزار نو میں حج کو گیا تھا تو اتفاق سے وہاں جانا نہیں ہوا تھا لیکن اللہ نے فضل فرمایا اس مرتبہ ہم آٹھوں افراد جہاں وہاں تائف میں گئے جب ہمارا کافلہ بس میں جا رہا تھا ٹور والے لے کر جا رہے تھے جو دو ٹور والے دو ایسے افراد تھے جو عالم بھی تھے اور سگے سادو بھائی تھے سگے سادو بھائی تھے ایک جہاں ٹور والے کے ساتھ ہم لوگ گئے تھے دوسرے ٹور والے کے ساتھ اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے دونوں مل کر جہاں یہ کام کرتے ہیں مولانا شکیل احمد مصباہی جو میرے چھوٹے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ سفر میں تھے تو بس میں وہاں جب کافلہ کہیں نکلتا ہے تو نات وغیرہ پڑھتے ہیں بیان ہوتا ہے کہیں میرا بیان ہوتا تھا کہیں جہاں وہ نات پڑھتے تھے اس طریقے سے لوگ چل رہے تھے ایک جگہ انہوں نے بہت ہی اچھی بات بتائی جو پورے کافلے والوں کو بھی معلوم نہیں تھا آپ بھی سن لیجئے انہوں نے کہا ان دو سادھو بھائی کے تعلق سے جو دونوں ٹور والے تھے کہ جانتے ہیں سادھو بھائی ہمزلف کس کو کہا جاتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں تھا آپ نے کہا کہ ایک ہی دکان کے دو لوٹے ہوئے کسٹمر کا نام سادھو بھائی ہے ایک ہی دکان کے دو لوٹے ہوئے کسٹمر کا نام سادھو بھائی ہے اور آج جو ہے ایک ہی سٹیج پر کئی شائروں کے وقت جو ہے لیے ہوئے مقرر کا نام جو ہے مولانا شمسی ہے بس اتنے ہی لیکن یاد رکھئے آقا کی بات ہوگی سرکاری کائنات کی بات ہوگی ہے جن کے تعلق سے شائر کہتا ہے کہ جیسے جیسے رات بڑھتی جائے گی میرے نبی کی بات بڑھتی جائے گی اور جیسے جیسے بات بڑھتی جائے گی آقا کی خیرات بڑھتی جائے گی وہ دیارت تیبہ وہ مکت المکرمہ جس کے زیارت کے لیے آنکھیں ترستی ہیں جس کعبت المکرمہ پر پہلی جب نظر پڑتی ہے تو حکم یہ ہے کہ جب کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو ایک دعا چاہے دو بھی دعا مانگو ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے صرف ایک دعا جیسے ہی کعبہ پر نظر پڑے تو صرف ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ کونسی دعا مانگی جائے ایک ہی دعا قبول ہونے والی ہے تو بہت سے فقہانِ علمانِ محدثین نے اس تعلق سے باتیں کی ہے لیکن قربان جائیے ہم جسے امام کی پیروی کرتے ہیں امامِ عظم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب کعبہ پر پہلی تمہاری نظر پڑے جب تم مکت المکرمہ میں جاؤ اور کعبہ پر پہلی نظر دالو تو یہ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی میں آگے جو بھی دعائیں کروں ان دعائوں کو قبول فرمالے تو الحمدللہ آگے جب تک تو دعائیں کرتا رہے گا ساری دعائیں قبول ہو جائیں اللہ اکبر یہ جو قافلہ گیا تھا مولانا شکیل احمد مصبائی نے جیسا آپ لوگوں کو بتایا ہمارا پروگرام تقریباً آٹھ مہینے سے چل رہا تھا یہاں سے جب میں پچھلے سال آیا ہوا تھا اسی گرمی کے چھٹی میں تو جانے کے بعد ہم نے پاسپورٹ وغیرہ بنانے کا کام شروع کیا اور یہ ہوا ہمارے گھر میں اہلیا نے یہ کہا کہ ہم کو کم سے کم جہاں عمرہ کرا دیجئے آپ تو حج کر ہی چکے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے تو چونکہ جہاں دو بچے آپ کو معلوم ہے لڑکے جہاں وہ کام پر ہیں لڑکی ایک کی شادی ہو گئی تھی میں نے سوچا کہ چھوٹی والی لڑکی کو بھی لے لیتے اور گھر میں تین آدمی چل چلتے پاسپورٹ تیار ہو گیا اس کے بعد جہاں جانے کی تیاری تھی کب جایا جائے میں نے مولانا شکیل کو بتایا کہ ایسا ہے ہم لوگوں کا پروگرام بن رہا ہے کہ شب برات کے درمیان میں شب برات اور رمضان کے بیچ میں ہم جا کر آ جائیں انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی جہاں ایسا کیجئے اگر آپ رمضان میں چلیں گے پورے رمضان کے لیے چلئے تو میں بھی چل چلوں گا میں نے کہا کیوں انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھی ہمارے دوست ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ رمضان میں چلا جائے تو آپ بھی رمضان کا پروگرام بنائی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے جب رمضان قریب آیا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے رمضان کا بیس دن گزر جائے اس کے بعد دس دن رمضان اور دس دن شوال اس طریقے سے پروگرام بنایا جائے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی چھٹی نہیں ملے گی میں نے کہا میں پہلے وال رہا تھا کہ میں جا کر آ جاؤں انہوں نے کہا کہ نہیں جہے پھر آپ دیکھئے جیسا مناسب سمجھئے میں نے کہا ٹھیک ہے اب تو رمضان گزر رہا ہے عید بعد میں چلا جاؤں گا آپ اس میں دیکھیں کہ اللہ تبارک بہتالہ جب بندہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت کر لیتا ہے اس گمبد خزرہ کی زیارت کی نیت کر لیتا ہے دل میں تو اللہ تبارک بہتالہ کس طریقے سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ہمارا جو ہے رمضان کے بعد تیس انتیس تاریخہ جانا تے ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جہے ٹھیک ہے بھائی جا کر آئیے ایک ہفتہ گزرا انہوں نے کہا کہ بھائی میں بھی چلوں گا میں بلے جہے آپ چلیں گے بلے ہاں میں بھی چلوں گا میں نے کہا ابھی تک تو بل رہے تھے کہ چھٹی نہیں ملے گی یا یہ ہے کہ انتظام تو آپ نے کہا ہمارے ایک دوست نے کہا ہم کو بولایا ہے مکہ سے فون کیا کہ آپ جہے عمرہ کے لیے اگلے مہینے میں آئیے تو میں نے اس سے کہا کہ اگلے مہینے میں کیوں بھائی جا رہا ہے میں ابھی چلا جاؤں گا تو الحمدللہ ان کا ہو گیا اس کے بعد ربی الدین نے کہا کہ جہے میری امی کا بھی کرا لیجیے ان کا بھی ہو گیا پھر دوسری بہن کا ہو گیا پھر میں نے الحمدللہ بڑے بھائی اور جہ بابی کا بھی کرا دیا اس طریقے سے آٹھ افراد الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے گھر کے زیارت کا شرف حاصل شرف دیا اور ہم لوگوں نے اسے شرف کو حاصل کیا یاد رکھئے خانے کعبہ کی زیارت کو کون لوگ جاتے ہیں یہ آپ سنیں اسے در پہ کون لوگ جاتے ہیں یا کون لوگ جائیں گے قیامت تک اس کو سنیے مکت المکرمہ وہ حرم جو گول ٹائپ کا ہے جو ساری دنیا کے بیچ و بیچ میں ہے سنٹر میں ہے اسے قابت المکرمہ جو اللہ کا پہلا گھر ہے اس کو بنایا حضرت عبراہیم علیہ نبینا علیہ السلام و تسلیم اور حضرت اسماعیل زبیہ اللہ جو آپ کے بڑے چہیتے صاحبزادے ہیں ان دونوں نے مل کر بنایا اور حضرت عبراہیم نے اسے پتھر پر جسے مقام عبراہیم کہا جاتا ہے جو ایک مقاب نمہ شیشے میں وہ پتھر کو رکھ دیا گیا ہے اسے پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت عبراہیم نے خانے کعبہ کی تعمیر کی اور حضرت اسماعیل جو ہے گارہ اور پتھر جو ہے دیتے تھے اور آپ تعمیر کرتے جاتے تھے الحمدللہ اس تعمیر کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قدموں کی یہ بنائی کہ وہ مقامِ ابراہیم بھی اس منزل اور اس مقام کا ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظمت تفرمائی ہے کہ سات مرتبہ توافع کعبہ تو فرض ہے کہ جب تک آپ سات مرتبہ توافع نہیں کریں گے تب تک آپ کا عمرہ یا حج وہ بول ہی نہیں ہوگا یا یہ ہے کہ وہ ہوگا ہی نہیں سہی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر حکم دیا ہے کہ جب سات مرتبہ خانِ کعبہ کا تواف کر چکو تو دو رکعات مقامِ ابراہیم کے سامنے آ کر نماز عدا کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب فرما دیا ہے یہ عظمت ہے وہ نشانی جیسا لگتا ہے کہ موم پر جب پیر رکھا جائے تو موم جس طریقے سے پگھل کر پیروں کے نشان کو قبول کر لیتا ہے وہ جہے نشانی موجود ہے الحمدللہ سب لوگوں نے ہمارے ساتھ جو بھی تھے ان لوگوں نے زیارت کی وہ کعبہ بننے کے بعد جب مکمل ہو گیا خانِ کعبہ تو اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ ہمیں عرض کیا حضرت عبراہیم نے اللہ تبارک وطالہ گھر ترطیرہ مکمل ہو گیا اس کی زیارت کو کون آئے گا یہ تو بے آبو گیا آبادی ہے یہاں کوئی آبادی نہیں تو اللہ تبارک وطالہ نے فرمایا اے عبراہیم تو آواز لگا کہ لوگ کونے کونے سے دنیا کے کونے کونے سے اس کے زیارت کے لیے آئیں اسے دیکھنے کے لیے آئیں تو حضرت عبراہیم نے عرض کیا اللہ تبارک وطالہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی یہ دنیا کے کونے کونے میں کہاں پہنچنے والی ہے باری تعالی نے فرمایا عبراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے پہنچانا میرا کام ہے آواز لگانا تیرا کام ہے پہنچانا میرا کام ہے الحمدللہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جو آواز لگائی تاریخ یہ بتاتی اور حدیث پاک میں ہے کہ جن جن لوگوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے آواز لگانے پر کہ لوگ خانے کعبہ کے زیارت کو آئیں جن جن لوگوں نے جتنی مرتبہ لبے کہا ہے وہ لوگ اتنی ہی مرتبہ حج کو جائیں گے اور اسے کعبہ مکرمہ اور پیارے مصطفیٰ کے در کے زیارت جتنی مرتبہ لبے کہا ہے والحمدللہ اللہ تعالی کا فضل ہے کہ میرا دو مرتبہ لبے کہنا تو قبول ہو گیا ہے اب کتنی مرتبہ اور ہمارے بھائیوں کا بہنوں کا ایک مرتبہ تو کم سے کم قبول ہوئی گیا جس نے جس نے کہا ہے جانا ہی ہے ان کو کئی سے بھی داستے بن جائیں گے کئی سے بھی انتظامات ہو جائیں گے کیونکہ ایک طرف کعبہ ہے دوسری طرف جس مدینہ المنبرہ کی طرف جہے روزِ انور جس سمت میں کعبہ کے جس سمت میں ہے جو لوگ گئے ہیں یا جائیں گے تو ذرا دھیان سے دیکھنا کہ کعبہ جہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف وہ حصہ جو کورنر کا حصہ جسے جو ہے رکنے شامی کہا جاتا ہے خانے کعبہ کے یہ چار جو ہے حصے ہیں چار کونے ہیں ایک کو کہا جاتا ہے رکنے اسود جہاں پر حجرِ اسود نصب ہے جس کو چومنا جوے شیر لانا چوم نہیں سکتے لیکن الحمدللہ وہ شرف مجھے حاصل ہوا کیونکہ آدمی یا تو جان جو کھم میں ڈال دی ہے ایسے بجلے کہ یا تو وہاں سے نکل آئیں گے تو زندہ ہے نہیں نکلے تو اسی میں چلے گے اگر یہ سوچ کر جائے تو جہے انشاءاللہ تعالی وہ جہے اس کو چوم سکتا ہے بہرحال حجرِ اسود وہ نشانی ہے ایک پتھر ہے لیکن اس کو چومنے کا حکم ہے اسی لیے حضرتِ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ کہا تھا اس پتھر کی طرح اشارہ کرتے ہوئے اے پتھر سنے اے تو پتھر ہے عام پتھروں کی طرح اگر سرکارِ پاک نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں نہیں چومتا حضور نے تجھے چوما ہے اس لیے مجھوم تھے قربان جائیے تو چار رکنے ایک ہے رکنے اسود جدھر جہے حجرِ اسود ہے پھر آتا ہے رکنے یراکی اس سے آگے جب جو ہے ہری لائٹ جلتی ہے وہاں سے تواف شروع کرنا ہے اور سات مرتبہ تواف کرنا ہے وہاں سے آ کر ہر بار جو ہے استلام کہتے ہیں اشارہ کر کے ہاتھوں کو چوم لینا یہ بھی جو ہے چومنے ہی میں شامل ہے جو موہرک کے جس طریقے سے حجرِ اسود کو چومتے ہیں استلام بھی یعنی اشارہ کر کے چوم لینا بھی اسی کے برابر ہے کیونکہ ہر آدمی چوم نہیں سکتا تو وہاں سے جب شروع کرتے ہیں تو ہر مرتبہ آنے کے بعد وہاں استلام کرنا پڑتا ہے پھر وہ چکر شروع ہوتا ہے اور ایک چکر کم سے کم بھی جو ہے اگر بہت تیز چلا تو پانچ منٹ اس طریقے سے سات پچھے پینتیس منٹ لگتے ہیں کم سے کم جو ہے اس خانے کعبہ کے تواف کرنے میں اور صفہ مربعہ کی صحیح کرنا وہ بھی جو ہے کم سے کم پنسات منٹ وہ بھی لگتا ہے ایک چکر لگانے میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بڑے بھائی فیض احمد صاحب کو جو ہے یہ شرف عطا کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ہم کو بھی جو ہے یہ شرف عطا کیا کہ ہم نے ان کے لئے اور ان کی اہلیہ کے لئے جو ہے انتظام ہو گیا اللہ کی طرف سے غیب سے انتظام ہو گیا ورنہ جو ہے جانا اتنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ جو ہے ایک لاکھ روپیہ تو کم سے کم خرچ ہوتا ہے اس کے آگے جو جتنا جو ہے خرچ ہو جائے تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ حجرِ اسود پھر جو ہے رکنِ اسود کے بعد آتا ہے رکنِ اراقی جو اراق کی طرف حصہ ہے اراق اس کے بعد آتا ہے رکنِ شامی جو شام کی طرف جو مدینہ مدینہ چونکہ جو ہے شامی کی طرف ہے وہیں سے جو ہے شام کا راستہ ہے ادھری سے تو وہ جو حصہ ہے وہ کورنر مدینہ چونکہ آپ جو ہے دیکھیں ہوں گے تصویروں میں بھی کہ کعبہ جو ہے چوکور بنا ہوا ہے اور جو ہے تمام طرف چاروں طرف جو ہے حصہ جو ہے برابر برابر ہے لیکن اگر غور سے دیکھیں گے تو جو رکنِ شامی کا حصہ دیدھر سرکار کا روزہ ہے وہ کعبہ تھوڑا ادھر جھکا ہوا ہے اب قربان جائیے عالی حضرت امام اہل سنت اسی لئے تو فرماتے ہیں حاجیوں آؤو شہن شاہ کا روزہ دیکھو اور ایک کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو تو وہ مکت المکرمہ جس کی افضلیت اپنی جگہ پر مسلم مدینہ اس کی افضلیت اپنی جگہ پر مسلم ابھی آپ نے دبریہ غوثیہ مسجد اشرفیہ حسینیہ مسجد کے جو امام صاحب ان سے آپ نے سنا کی مکہ افضل یا مدینہ افضل بہرحال فقہان اولماء نے اپنے اپنے حساب سے بتایا ہے کہ مکہ کب افضل اور مدینہ کب افضل لیکن قربان جائیے عاشی کے رسول اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی پر آف فرماتے ہیں تیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی برا زاہد ہمیں عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے کیوں بات بڑھاتے ہیں ہم تو عشق والے ہیں معنی کی جہے تیبہ افضل نہیں ہے لیکن عشق کی بات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وہاں پر تشریف یقیناً وہ مقدس سرزمین بڑی ہی عزمت والی سرزمین ہے جہاں پر جانے کے بعد آپ نے سنا ابھی میرے سارو بھائی حافظ صلی اللہ صاحب سے کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر چاہ چیز ہے دنیا بھول گیا پہلی نظر جب پڑتی ہے تو انسان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے عالو اولاد بھی گھر پر ہیں رشتہ دار کوئی ہے بھی کہ نہیں مال و دولت گھر بار ہے کہ نہیں کچھ نہیں سب کچھ انسان بھول جاتا ہے بس وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے اور قربان جائیے مکہ وہ سرزمین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ وہاں ایک نیکی کرو تو رسول پاک نے اللہ علیہ نے حدیث پیت میں فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لاکھ نیکی کے برابر سوا وطا فرماتا ہے لیکن ساتھی ساتھ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو بہت زیادہ جہے وہاں پر اس کے بھی جہے وعید بیان کی گئی ہے اگر گناہ ہو گیا تو بھی ایک لاکھ گناہ سرکار کا کرم دیکھ رہے اپنے امتیوں پر اگر ایک نیکی کرو تو اللہ تبارک وطالعہ پچاس ہزار نیکی کے برابر سوا وطا فرماتا ہے لیکن اگر کوئی لگزش ہو جائے تو صریف جہے ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے قربان جاؤ آلہ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں سرکار ہم گواروں میں طرز عدب کہاں ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک برکی ہے لب واہ آنکھ بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے اور آسی بھی ہیں چہید یہ تیبہ زاہی دو مکڈ نہیں کہ جا جا خیر شرکی ہے اور آگے فرماتے ہیں ستر ہزار صبح ہیں ستر ہزار شام ایک مرتبہ جو فرشتہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے چکا وہ کبھی بھی دوبارہ لاک تمناوں کے بعد جہے اس کو حاضری کا موقع نہیں ملتا ہے اللہ کتنا کرم ہے امتیوں پر پیارے مصطفیٰ کے امتیوں پر جتنا مرتبہ چاہے اتنا مرتبہ حاضری دے جتنا مرتبہ اب تو تھوڑی پابندیا لگ گئی ہیں اس حاضری پر پابندی نہیں ہے ریاض الجنہ جو جنت کی کیاری کہی جاتی ہے یہ جنت کی کیاری میں چونکہ خاص خاص باتیں بہت مختصر میں بتا رہا ہوں وقت اتنا نہیں ہے آپ بھی نہیں برداشت کر پائیں گے لیکن جو خاص باتیں ہیں وہ جیس میں بتا دینا چاہتا ہوں مسجد نبوی الحمد اللہ وہ مسجد ہے جس کو سرکار نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے جس میں سرکار بنفس نفیج صحابہ کے ساتھ شریک رہے ہیں اور مدینہ کی گلیاں جہاں پر صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز گزارے ہیں قربان جائیے علیہ حضرت امام مہل سنت فرماتے ہیں کہ سرکار ہم گواروں میں طرز عدب کہاں ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک برکی ہے ستر ہزار صبح ہیں ستر ہزار شام یوں بندگی یہ ظلف رخ اٹھو پہر کی ہے چوبیس گھنٹے جہے لگاتار یہ معاملہ حاضری کا جاری رہتا ہے لیکن ستر ہزار فرشت صبح میں حاضر ہو رہے ہیں ستر ہزار شام میں حاضر ہو رہے ہیں اور ایک مرتبہ حاضری ہیں چہیتے یہ تیبہ زاہید مکہ نہیں کہ جہاں خیر و شرکی ہے اور عالی حضرت کا عشق دیکھو عالی حضرت فرماتے ہیں آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا مشتاق طبع لذت سوز چگر کی ہے برادران ملت اسلام تو عاشق رسول نے جو سرکاری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا نقشہ کھیچا ہے اور اس کے عظمتوں کو بیان فرمایا ہے وہ ریاض الجنہ جو مدینہ منورہ کے مسجد نبی میں ہے جو بہت ہی مختصر سے حصے میں ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول سرکاری کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ اور میرے ممبر یعنی جہاں حضور کھڑے ہو کر مسجد نبی میں امامت فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کا مکان ہے اور ادھر جو حصہ ہے ممبر کے قریب تک سرکار فرماتے ہیں جو میرے گھر اور ممبر کے درمیان ہے وہ جنت کے کیاری ہے جنت کا حصہ ہے ریاض الجنت جنت کا حصہ بہت سی چیزیں ہیں جو جنت سے اتاری گئی ہیں وہ جو حصہ ہے وہ جنت سے اتارا گیا ہے الحمدللہ اس میں جو نماز پڑھ لیا وہ جنت میں پڑھ لیا اور جو اس میں داخل ہو گیا الحمدللہ وہ جنت ہی میں جائے گا جنت ہی میں جائے گا اللہ تبارک و تعالی جب فضل فرماتا ہے اور اس میں انسان داخل ہوتا ہے تو شکرانے کے طور پر وہاں نماز ادا کرتے اللہ تبارک و تعالی تو نے یہاں پر داخل ہونے کا شرف عطا فرما میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ گئے ہوں گے اجمیر شریف تو وہاں سنے ہوں جنتی دروازہ اور یہ جو وہابدے ہیں نجدی ہیں یہ کہتے ہیں کہ جنتی دروازہ یہ اجمیر میں کہاں سے آ گیا کیا جنت ہے کہہ اس کا دروازہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اگر اسے دروازے سے داخل ہو جاؤ تو جنت میں داخل ہو گئے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ریاض الجنہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جنت سے اتاری گئی ہے جگہ ایسے ہی کچھ اور چیزیں ہیں جو جنتی ہیں مثال کے طور پر جو احد کا پہاڑ ہے وہ جنت سے اتارا گیا ہے جنتی پہاڑ ہے یوں ہجر اسود یہ جنتی ہے جنتی پتھر ہے جنت سے اسے اتارا گیا ہے اور جنت ہی میں اسے لے جائے جائے گا تو جو جو لوگ اس سے منسلی ہوگے وہ جنت میں جائیں گے اب سوال یہ ہے کہ جنتی دروازہ اجمیر میں کیا ہے میں بھی پہلی مرتبہ گیا تو بتایا گیا میرے دوست پہلی مرتبہ لے جو اجمیر گئے تھے جنتی دروازہ سے داخل ہونا لیکن گھر بہت ہوتی ہے میں بھلا جنتی دروازہ اس وقت تو کچھ معلومات تھی نہیں جنہتی دروازہ ہے چلو داخل ہونا ہے وہ بھی لائن میں کھڑے رہے تقریبا دو گھنٹے کے بعد نمبر آیا اور وہ بھی ایسی داخل ہو رہے تھے جیسے حجر اسود چومنے میں جو حال ہوتا ہے وہی جنتی دروازے میں داخل ہونے میں حال ہوتا ہے ایک پر ایک کوت ایسا پیر ڈالا تو ٹوٹے گا پیر گھرے گا کچھ پتہ نہیں چلتا بعد میں میں نے اس بارے میں تحقیقات کی دوسرے لوگ جو بولتے ہیں جنت ہے جنت دروازہ ہے تو میں نے اس تعلق سے معلومات کی تو فقہ اور محدثین کے کتابوں کے حوالے سے یہ معلومات ملے کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ کے حدیث پاک ہے کہ ایسا مرر تم بے ریاض الجنہ فرطاؤ جب تم جنت کے کیاریوں سے گزرو ریاض الجنہ سے گزرو تو چر لیا کرو یعنی وہاں پر بیٹھ کر کچھ حاصل کر لیا کرو صحابہ نے رسکیا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم یہ ریاض الجنہ کیا ہے جنت کی کیاریاں کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا مجال ذکر ذکر کی جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ ریاض الجنہ ہوتی ہے ذکر کی جو مجلس ہوتی ہے اب یہ آپ سمجھ لیجے کہ یہ ذکر کی جو محفل چل رہی رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مجال ذکر ذکر کی مجلسوں کو ذکر کی محفل کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے تو وہاں ذکر کی کون سی ہے اسی محفل جو دروازہ ہے اس کے بعد کون سی ذکر کی مجلس ہوتی ہے یا محفل ہوتی ہے کہ اس کو ریاض الجنہ کا جنتی دروازہ کہا جاتا یعنی جنت میں داخل ہونے والا جائے کمار دروازہ تو میں نے یہ پڑھا کہ خاجہ گریم نماز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی حیات میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو مزار شریف ہے وہ اوپر جو شریف جو بانمہ جو بنا ہوا ہے اوپر لیکن اصل مزار بہت نیچے ہے اور خاجہ گریم نماز رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی میں سیڑھیوں کے ذریعے اسی دروازے سے اس نیچے کے حصے میں اتر کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے کرتے تھے تو کلیر بات ہو گئی کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے جہاں عبادت کی جائیں جہاں اللہ تبارک و تعالی کا نام لیا جائے وہ معفل وہ جگہ جو ہوتی ہے وہ ریاض الجنہ ہوتی ہے چونکہ سرکار گریب نماز نے وہاں عبادت کی ہے اللہ کا ذکر کیا ہے اور وہاں پر دوسرے اپنے رفقہ کے ساتھ بیٹھ کر دین کی باتیں سیکھتے اور سکھاتے تھے کرتے تھے اس لیے اسے جنتی دروازہ کہہ دیا گیا ریاض الجنہ مجلس ذکر ریاض الجنہ اور اس میں جو داخل ہوتے تھے جس دورازے سے اسے جنتی دروازہ کہہ دیا گیا الحمدللہ یہ ریاض الجنہ جو مدینہ المنورہ میں ہے وہاں پر حاضری اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری قربان جائیے جو بھی عمرہ یا حج کو جائے ان کے لیے ہم لوگ جو ٹریننگ دیتے ہیں حج عمرہ کے کئی سالوں سے ہمارے ہاں مسجد میں ہمارے ادارے میں ٹریننگ بھی چلتی ہے جس میں ٹریننگ ہم لوگ خود جاتے ہیں حج سے پہلے بھی دیتے تھے حج کے بعد بھی جہے اس کے بعد تو کافی ٹرینڈ ہو گئے کیونکہ جانے کے بعد سب معاملیات سامنے آگئے تو اس میں ہم بتاتے ہیں خانہ میں وقت آپ کا تو حج نہیں ہوگا لیکن یہ صرف حج کرنے والوں کے لیے یا عمرہ کرنے والوں کے لیے عمرہ کچھ دور تک جو دوڑا جاتا ہر چکر میں اس کے بارے میں لوگوں کو معلومات ہے حضرت حاج جو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ صلیم کی بیوی تھی حضرت اسماعیل کو لے کر جب گئی تھی وہاں پر حضرت ابراہیم نے اسے بے آبو گیاہ آبادی میں اسے بے آبو گیاہ سرزمین پر چھوڑ کر آئے تھے اور عرض کیا تھا حضرت حاضرہ نے اے میرے سرتاج کس کے بھرو سے چھوڑ کر جا رہے ہیں نہ یہاں پانی ہے نہ یہاں کھانا ہے یہ چند لکمیں جو آپ دیکھ کر جا رہے ہیں اور تھوڑا سا پانی یہ کتنے دنوں تک چلے گا تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا اللہ کے بھرو سے چھوڑ کر جا رہا چند دنوں میں پانی ختم ہو گیا کھانا ختم ہو گیا اب پیاس کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے چونکہ بھوک سے انسان کچھ دنوں تک تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن پیاس سے نہیں رہ سکتا پانی کی ضرورت پڑی حضرت حاجرہ ہیں اور چھوٹے بچے گود میں حضرت اسمائل ہیں لے کر پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر یعنی صفہ مربع جو دونوں پہاڑ تھا اس کے بیچ میں آپ پانی تلاش کر رہی ہیں لیکن کہیں پانی کا پتہ نہیں ہے جب تھک گئیں حضرت اسمائل اللہ نبی صلی اللہ و تسلیم کو لے کر پانی تلاش کرتے ہوئے تو اس جگہ پر جہاں پر آب زمزم زمزم کا جو کنوہ ہے وہاں پر پہلے وہ کنوہ نہیں تھا نہ وہاں پانی تھا کچھ نہیں تھا پتھر ہی پتھر تھا وہاں پر بچے کو لٹا دیا اور پھر دور نے لگی وہی جاتی تھی تو کچھ دور تک دور تی تھی پھر بچے کی یاد آتی تھی تو آہستہ ہو جاتی تھی پھر ادھر سے چل کر آتی تھی پھر بچے کی یاد آتی تھی بچہ کی حال میں ہوتا تھا تو کچھ دور دور تھی پھر آہستہ چلنے لگتی تھی یہ حاجیوں کے لیے اور عمرہ کرنے بالوں کے لیے یہ شرط قرار دے دیا گیا کہ تم بھی اتنا حضرت حاجرہ دوری ہیں اتنا دورنا ہے اتنا دورا جاتا ہے تو دیکھا آخری مرتبہ آئی ساتھوے چکر میں تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل اللہ نبی علیہ سلات و تسلیم پیاس کی شدت سے تڑپتے ہوئے اپنے ایڑیوں کو جو پتھر پر رگڑا ہے تو اسے پتھر پر ایڑیوں کے رگڑ کی وجہ سے اللہ تبارک وہ تعالی نے اسے پتھر سے آب زمزم یعنی زمزم کا پانی کا چشمہ اللہ تعالی نے جاری کر دیا اس طریقے سے چھوٹنے لگے پانی اس قدر پہنے لگا کہ حضرت حاجرہ نے کہا زمزم جس کے معنی ہے رک جاؤ ٹھہر جاؤ اگر حضرت حاجرہ یہ نہ کہتی زمزم تو حدیث پاک میں تاریخ بتاتی ہے کہ وہ پانی پوری دنیا میں بھر جاتا اور دیکھئے نا آج اتنا پانی ہے کہ کئی سالوں سے حاجی لے کر آتے ہیں وہاں لاکھوں افراد رات و دن پی رہے ہیں کروڑوں پی رہے ہیں لیکن پانی میں کوئی کمی نہیں پانی میں کوئی کمی نہیں سائنس نا اور تفتیش کرنے والے حیران ہیں کیا باتیں کہاں سے آ رہا ہے لیکن کوئی آج تک پتہ نہیں لگا سکا وہی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی انہا کی یاد میں جو جو سئی کی جاتی ہے سئی کے مانا ہی ہے دوڑنا تیز قدموں سے چلنا الحمد اللہ اللہ تبارک و تعالی نے یادگار جگہ بنا دیا ہے اور حضرت ابراہیم اللہ نبی صدات و تسلیم کے خاندان کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعاوں کی برکتیں عطا فرمائی ہے آپ چلے جائیں وہی مدینہ منورہ میں تو قربان جائیے جیسے خیر و برکتیں مکہ میں برس رہی ہے مدینہ میں برستی ہے اور جب ہم سرکار کے روزے پر حاضر ہوتے ہیں تو آئیے جو ہے شاعر کی اپنے زبان میں عشق کا اظہار ان الفاظ میں کر رہا ہے ہم کو کچھ بھی نیا مصطفی چاہیے جب اس در پر جاتے ہیں تو یہ قیفیت ہوتی ہے ہم کو کچھ بھی نیا مصطفی چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں بات ہی ختم ہو جاتی ہے یا رسول اللہ آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیا کہیں یہ عطا یہ عطا چاہیے کیا کیا مانگے سرکار کی بارگاہ کیا کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ کو علم ہے سرکار جانتے ہیں وہاں حاضری دینے والوں کو کہ میرا امتی بندہ اور بندے کس نیت سے یہاں حاضر ہوئے ہیں کس لئے آئے ہوئے ہیں اس لئے شاعر کہتا ہے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے اور قربان جائیے جب اس بارگاہ میں انسان حاضر ہوتا ہے بندہ حاضر ہوتا ہے امتی حاضر ہوتا ہے عاشق رسول حاضر ہوتا ہے تو قربان جائیے کیا قیفیت ہوتی ہے دیکھ کر سڑک ہمیں میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے تو مولانا شکیل میس بھائی نے بیان کیا اللہ تبارک بہت اللہ وہاں حاضری دینے والوں کو اتنا دیتا ہے کہ زندگی بھر بھاٹتے رہ جاؤ نہ سرکار کی عطا ختم ہوتی ہے نہ ہماری محبت ختم ہوتی ہے والحمد اللہ اللہ تبارک بہت اللہ یہ شرف جہے انہی لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو اس بارگاہ کی حاضری کی نیت کرتے ہیں اور جب اس بارگاہ میں حاضری کی نیت سے انسان جاتا ہے تو اللہ تبارک بہت اللہ آگے کی تمام منزلوں کو آسان فرما دیتا ہے اسی لئے ایک امام ہے صاحب فتح القدیر اللہ ابن حمام رحمت اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ چاہے عمرہ کے لئے زیارت کو آؤ یا یہ ہے کہ حج کے لئے آؤ تو پہلی مرتبہ جب آؤ تو پہلی مرتبہ یہ نیت ہی نہیں ہونا چاہیے کہ میں حج کرنے کے لئے جا رہا ہوں یہ نیت مت کرو کہ حج کرنے کے لئے جا رہا ہوں بلکہ یہ نیت ہونا چاہیے پہلی مرتبہ میں کہ میں سرکار کے روزے کی زیارت کے لئے جا رہا ہوں اسی لئے تو میرے اللہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ان کے تفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے اور قربان جائیے جو لوگ حج کو جائیں یا مکت المکرمہ زیارت کے لئے جائیں اور وہاں سے مدینہ پاک نہ جائیں بہت لوگ عیسیٰ کرتے ہیں اپنا بیسہ بچانے کے لئے یا یہ ہے کہ کہتے ہیں مکہ میں حج ہو جاتا ہے مدینہ میں جانے کیا ضرورت تھے اس کا حج سے کیا تعلق ہے اگر نہیں گئے تو ہمارے حج پر کیا فرق پڑ گیا لیکن سنو تو سرکار صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں جو لوگ حج کو آئے اور میری زیارت کو نہ آئے وہ سن لیں من حج اب لم یزن فقد جفان جس نے حج کیا اور میرے روزے کی زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا جو حج کیا زیارت کو آیا مکت المکرمہ حج نامی ہے حج کا مانا ہی ہے بابرکت جگہ کی زیارت کی نیت سے سفر کا ارادہ کرنا تو جو جائے اور روزے پاک پہ حاضری ند سرکار فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ظلم ظلم کیا ہوتا ہے آپ چانتے ہی ہیں کہ مظلوم کی دعا اللہ تبارک وطاللہ رد ہی نہیں کرماتا ہے یاد رکھئے جس پر اگر کسی پر ظلم کیا اور اس نے اگر بدعا دے دیا تو اللہ تعالی مظلوم کی بدعا رد نہیں فرماتا یعنی قبول ہی کرتا ہے تو آپ دیکھو زیارت کے لئے گیا مکہ تو مکرم سب گم لیا لیکن مدینہ نہیں گیا سرکار فرماتے ہیں اصل مراد حاضری اسے پاک در کی اصل تو وہی ہونا چاہیے کیونکہ اس حاضری کے نیت سے جب جاؤ گے اس مراد کے ساتھ جاؤ گے تو اللہ تبارک وطاللہ تو ان کے تفائل میں حج کرائی دے گا کہاں دور ہے مکہ مکرم وہاں سے اللہ کے نیک بندے تو پیدل حج کی ہوئے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں حج کے تعلق سے یہ ہے کہ جو شخص حج کو جائے اور مکہ مکرم سے لے کر عرفات کے میدان تک جو پانچ دن حج کے ہیں اگر حج پیدل کرے یعنی مکہ تل مکرم سے سترہ کیلو میٹر دور ہے عرفات کا میدان کتنا سترہ کیلو میٹر منا ہے مزدلفہ ہے پھر اس کے بعد عرفات ہے جہاں پر حج ہوتا ہے وہی حاضری حج ہے سرکار فرماتے ہیں جس نے پیدل مکہ سے حج کیا اور پیدل ہی اللہ تبارک وطاللہ اس کے ہر ہر قدم پر حرم کی نیکیوں کے برابر سات سو نیکی آتا کتنا سات سو ایک سو کتنا ہو گیا ایک کروڑ چونکہ ایک نیکی ایک لگ کے برابر ہے تو کتنے ہو گئے ہر قدم پر سات کروڑ اللہ تبارک وطاللہ اس بندے کو نیکی عطا فرماتا ہے اور سنیے حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وطاللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حرم یعنی مکہ تل مکرمہ زیارت کے لئے آیا حج کیا اور پھر جہے وہاں سے آ کر میری بارگاہ میں حاضری دیا تو اللہ تبارک وطاللہ اسے دو حج مقبول کا ثوا عطا فرماتا ہے دو حج وہ بھی مقبول آپ مکہ میں حج کرنے جائیں اور وہاں سے آپ مدینہ نہ جائیں یا مکہ میں جتنے بھی ارکان ہیں سب عدا کر لیں پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا لیکن سرکار کا کرم دیکھ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر مکہ میں حج کرنے کے بعد میری بارگاہ میں حاضری دے دیا تو اللہ تبارک وطاللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے کہ حج قبول ہوا یا نہیں اور ایک ہی وہ بھی ایسا نہیں ایک بلکہ دو حج مقبول یعنی قبول کیے ہوئے حج کا اللہ تبارک وطاللہ سواب عطا فرما دیتا ہے الحمدللہ بڑا جو ہے عالی دربار ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کا جلوں کو حاضری نصیب ہوئی ہے جلوں کو حاضری نصیب ہوتی ہے وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں یاد رکھئے چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اور آپ بھی سن سن کر پریشان ہیں لیکن انشاءاللہ اسے رکنا تو زیادہ نہیں ہے لیکن اگر چھے پانچ دن چھے دن جو بھی رکنا مل گیا اور کہیں بھی پرگرام ہوا تو انشاءاللہ آگے کی جو بہت سی بات حادیث اور قرآن کی روشنی میں وہاں مقدس مقامات کی عظمت ہیں انشاءاللہ کہیں کہیں آپ کو سننے کو انشاءاللہ مل جائیں گے اللہ تبارک بہت 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 ہم سب بھائی بہنوں نے جو عمرہ کیا اور ہمارے گھر کے لوگوں نے بچیوں نے عمرہ کیا اللہ تبارک بہت اس عمرے کو قبول فرمائے اور خصوصی طور پر میری بہن شکیلہ اور سائرہ ان دونوں نے جو عمرہ کیا میرے بھائی فیض احمد صاحب ان کی اہلیہ اور میرے چھوٹے بھائی انہوں نے مولانا شکیلہ بن نمیسوائی نے جو ساتھ میں عمرہ کیا اللہ تبارک بہت اس عمرے کو قبولیت عطا فرمائے اور ہم نے وہاں سب کے لیے اپنے خاندان سے لے کر اپنے گاہ والوں کے لیے علاقے والوں کے لیے پورے سیوان شہر والوں کے لیے ہر مسلمان کے لیے ہم نے خانے کعبہ پر نظر ڈال کر اس بارگاہ میں حج و عمرہ کی سعادت حاصل ہونے کیلئے دعائیں کی ہیں سرکار کی بارگاہ میں بھی حاضری کی دعائیں کی ہیں سب کی طرف سے ہم نے یاد کر کر تمام رشتہ داروں تمام چاہنے والوں پہچان والوں اور یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو میں نہیں جانتا ہوں نہیں پہچانتا ہوں ان سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو تجھے قبول فرمالے کہ انہیں بھی حاضر اسی برکتوں انہیں تمام عظمت اور برکتوں کے ساتھ آپ سب بھائی پہنو اور تمام ایمان والوں کو اہل سنت کو اللہ تعالیٰ اس در کی حاضری نصیب فرمائے بڑا مقدس در ہے وہاں جب ایک مرتبہ چلے جائیں گے بار بار جانے کا تل چاہتا ہے اور اللہ ایک ایک نیکی قبول فرما کر سرکار نے گارنٹی دی ہے سرکار فرماتے ہیں جو میری قبری کی زیارت کر لے اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی یعنی میں اللہ تعالیٰ سے اسے بخشوا دوں گا اور اللہ تعالیٰ سے بخش اس کرا کر اسے جنت میں داخل کرا دوں گا تو بہت ہی مقدس جگہ ہے اور خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ اسے در کی زیارت نصیب فرماتا ہے تو میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی اپنی دعاوں میں شامل رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس در کی حاضری سب کو نصیب فرما دے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس کے لئے انتظامات بھی گھریں یاد رکھیں پیسے سے آپ مکان لکھا سکتے ہیں گھر لکھا سکتے ہیں جگہ لکھا سکتے ہیں لیکن وہ ساری جگہ یہی رہ جائیں گے لیکن ایک لاکھ روپیہ خرچ کر کے اگر اس مقدس سرزمین پر جا کر اسے جنتی کیاری میں آپ نے نماز ادا کر لی اور سرکار روزے کی زیارت کر لی تو الحمدللہ یہ مکان تو آپ کے کام نہیں آئے گا یہ جگہ جائداد نہیں جائے گی لیکن اس جنتی ٹکڑے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ جنت میں ضرور چلے جائیں گے تو اللہ تبارک وہ تعالی کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں انتظامات کرتے رہیں جو حج کے لیے یا عمرہ کے لیے اس مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جو لو جاتے ہیں ان سے دعا کی درخواست بھی کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی زندگی میں کبھی نہ کبھی موقع اللہ تعالی ضرور نصیب فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم